بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن لیگل انفارمیشن میں خوشان دی ایو بی آئی کی پنشن میں اضافے کے حوالے سے تازہ ترین اپ ڈیٹ کیا ہے ساجد حسین توری صاحب نے کیا کہا ہے اور انہوں نے کس کو کب تک کا ٹائم دیا ہے کہ آپ کی پنشن میں اضافہ ہوگا انہیں کیا گفتگو کی ہے تمام تر ڈیٹیل یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور دوسرا ایو بی آئی کے چیئرمن کی تیناتی کے حوالے سے جو ہے جو خبریں آ رہی ہیں وہ کیا ہیں ان کی ڈیٹیل کیا ہے ان کی تفصیل کیا ہے یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا چونکہ یہ دونوں خبریں جو ہے یہ وہ خبریں ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں اور تیسری خبر کو بھی شامل کر لیتے ہیں وہ ایکچوریل ویلیویشن کے حوالے سے ہے وہ بھی میں آپ کی خدمت میں جو ہے وہ عرض کر دیتا ہوں بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب لیکن موضوع کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ تمام آباب سے استعداد ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں بیل آئیکون کو پریس کر دیں ویڈیو کو شیئر کر دیں تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب پہلا موضوع جو ہے وہ ایو بی آئی کے چیئرمن کی تیناتی کے حوالے سے ہے آپ کے علم ہے کہ جب پاکستان میں ریجیم چینج ہوئی حکومت تبدیل ہوئی وزیر اعظم عمران خان کو ہٹایا گیا اور ان کی جگہ شعبہ شریف صاحب آگے انہوں نے منصب وزارت عظمہ سنبھال لیا تو انہوں نے اپنے وفاقی کا بینہ تشکیل دینے کے بعد جو پہلا اجلاس طلب کیا اس میں سب سے پہلے انہوں نے ایو بی آئی کے چیئرمن کو فائر کیا اور وہاں سے انہوں نے ان کو ہٹا کے تانسفر کر کے انہوں نے اپنی جو ایڈیشنل سیکٹری ہے پرسنل ایڈیشنل سیکٹری کے طور پہ ان کو تینات کر دیا شکیل احمد منگنیجو صاحب کو اور آپ کے علمی ہوگا کہ اس سے پہلے جب شکیل احمد منگنیجو صاحب کوئی تیناتی کا مرحلہ تھا وہ کس قدر مشکل تھا کتنے اخبار اشتیار ہوئے کتنے دفعہ کنسل ہوئے کتنا عرصہ سیٹ خالی رہی یہ پورا ایک پروسس بھکتانے کے بعد ایک دیانتدار شخص کو جو ہے لگایا گیا بطور ہے چیئرمن اب جب وہ چیئرمن لگ گئے کام چل رہا تھا انہوں نے بورڈ آف ٹرسٹیز کا ایک اجلاس طلب کیا دوسرا اجلاس طلب کیا تیسرا اجلاس وہ اجلاسوں میں جناب انہوں نے کاروائی ہیں اور مسائل کے حل کرنے کے لیے سالہ سال کے فیصلے جو پیننگ پڑے ہوئے تھے ان کی امپلیمنٹیشن انہوں نے اپنی ترجیح ہاتھ تائے کر کے انہوں نے کام جو ہے وہ کرنا شروع کر دیا اور دوسری طرف سے جو ایک مانگے تانگے کا گروپ ہے وہ بھی ان کے سامنے کھڑا ہو گیا لیکن ان کی رکابٹوں کو بھی وہ ابہور کرتے چلے گئے لیکن اسی اثناء میں وزیر اعظم شعباز شریف کی نظر ان پہ پڑھی کہ یہ ایک دیانتدار بندہ ایو بھی ایک اندر بیٹھا ہوا ہے تو یہ دیانتدار بندہ وہاں سے اٹھایا اور اپنے سیکٹری کے طور پہ ان کو انہوں نے جناب تینات کر دیا اب اس بات کو تقریباً ایک مہینہ گزر چکا ہے بڑی ایک بزرگ نے کمنٹ کیا ہے بڑی منتوں سے مرادوں سے چڑھاوے چڑھا کر نیاز کر کے خیرات فطرانے دے کر صدقات دے کے جو ہے ہم نے چیئرمین حاصل کیا تھا اور وہ ایک کلم جو ہے اس سے چیئرمین کو ہٹا دیا گیا اب جناب دوسرا چیئرمین جو ہے وہ کب آئے گا ابھی تک وفاقی کبینہ کے اجلاس میں اس کے حوالے سے جتنے اجلاس ہوئے ہیں کوئی بات وہاں پر جو ہے وہ نہیں ہوئی اور کمال کی بات یہ ہے کہ وزیراعظم سابق وزیراعظم عمران خان نے اس حکومت پہ اس قدر دباؤ ڈالا ہوا ہے کہ یہ کام ہی نہیں کر پا رہے ہیں سچی بات یہ ہے کہ یہ ڈفر ثابت ہو رہے ہیں کام ہی نہیں کر پا رہے ہیں ظاہر ہے جب کام نہیں کر پاتے ہیں تو مسائل تو پھر پیدا ہوتے ہیں اب جناب کل ان کا اجلاس ہوا ہے اس اجلاس میں انہوں نے یہ تیہ کیا ہے کہ یہ جناب بطور ایک حکومت کے یہ عمران خان کا مقابلہ کریں گے چلو یہ ایک علیدہ بات ہو گئی ہماری بات ہے چیئرمین کی اب چیئرمین کی تیناتی جو ہے اس حکومت میں وہ ابھی کھٹائی میں پڑی ہوئی ہے لیکن کمال کی بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایو بی آئی کی چیئرمینی کے لیے جو نو امیدوار فینل کیے گئے تھے ان میں ازر حمید خوکر صاحب وہ سب سے زیادہ آگے ہیں اور وہ دوبارہ ایو بی آئی کے چیئرمین تینات ہونے کے لیے اپنی پوری لابنگ کیے بیٹھیں اور دوسری طرف ایک پرویز کریم بھٹا صاحب ہیں انہوں نے بھی اپنی کمپلیٹ لابنگ کی ہوئی ہے چونکہ ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے اور وہ بھی اس کوشش میں ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو ایو بی آئی کا چیئرمین لگا دیا جائے اب یہ دو لوگ جو ہے یہ شدید ترین مقابلے میں ہیں اور ابھی تک وزیراعظم پاکستان نے اس حوالے سے نہ ازر حمید کو فائنل کیا ہے اور نہ ہی جو ہے وہ پرویز کریم بھٹا کو اور نہ ہی کسی دوسرے بندے کو اب یہ دو لوگ جو ہے نا یہ بلکل مقابلے میں ہیں اور یہ چیئرمین کی تیناتی کے لیے جو ہے وہ لگنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے اچھا ازر حمید کھوکر کا تعلق بھی کہیں نہ کہیں سے پاکستان پیپلز پارٹی سے ہوگا چونکہ وہ انہی کے منظور نظر رہی ہیں تو اب یہ دو لوگ ہیں جو مقابلے میں ہیں اس وقت اور ان دونوں میں سے کسی ایک کی تیناتی اگر کوئی خدائی ڈانگ سمجھتے ہیں نا خدائی ڈانگ وہ نہ پھیری تو پھر جو ہے یہ دو لوگ نہیں ہوں گے کوئی دیانہ دار بندہ ہوگا اور اگر شباہ شریف نے کمپرومائز کر لیا آپ کو پتا ہے مانگے تانگے کے ایمینے ایک دو ایمینے پہ ان کی حکومت کھڑی ہوئی ہے اور کسی بات پہ کھڑی ہوئی ہے جیسے کوئی بلیک میل کرتا ہے ویسے یہ بلیک میل ہوئے جاتے ہیں تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ای او بی آئی کی چیئرمین کی ابھی تیناتی نہیں ہو رہی ہے اور اگر ہو رہی ہے تو پھر وہ ان دو ناموں کے گرد گھوم رہی ہے یہ بات ذہن نشین کر لیجئے اور یہ مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور میں نے کل دفتر میں ایک آلہ ادھدار سے بات کی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ ابھی جناب سارے کام ٹھپ پڑے ہوئے ہیں کوئی کام دفتر میں نہیں ہو رہا ہے چیئرمین کا اضافی چار شازیہ رزوی کو دیا گیا تھا اور وہ جناب ابھی تک کوئی کچھ نہیں ہوا اور یہاں تک کہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو مزدور لیڈر ہیں انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جناب کیوں نہ یہ مزدور لیڈروں کی بات کر رہا ہوں کہ جناب ڈاکٹر اشرت علی سے مطالبہ کیا ہے جو کہ بورڈ آکٹر سریز کی چیئرمین ہے اور وفاق کی سکتی ہے اوورسیز پاکستان کے انہوں نے ان سے ریکویسٹ کیا ہے کہ آپ مہربانی کریں کسی نہ کسی کو تینات کر دیں تو یہ بات یہاں پر مکمل ہوئی اور اس تیناتی کے پرانسس کو تیز تر کروائیں تاکہ یہ معاملہ جو ہے کسی نہ کسی کروٹ بیٹھے اور ایو بی آئی کے معاملات چلیں اور دفاتر کے ذرائع نے بتایا ہے جو ہیڈ آفیس کے ذرائع نے بتایا ہے کہ تمام کام ٹھپڑے ہوئے ہیں یہ بات یہاں پہ ہو گئی اب میں آتا ہوں دوسری بات کی جانب آپ کی پنشن کے حوالے سے ایک وفد ملا ہے جناب ایو بی آئی کے جو آپ کہلیں اوورسیز پاکستانی کے وزیر ساجد حسین توری صاحب سے ساجد حسین توری صاحب سے ملاقات ہوئی ہے تو ساجد حسین توری صاحب نے جو ہے وفد نے اپنے مطالبات رکھے ہیں اور وفد میں جو مطالبات تھے وہ تھا جناب پنشن میں اضافہ ایو بی آئی کی پنشن میں اضافہ ان کو مکمل بریف کیا گیا ان کو بتایا گیا کہ دو سال سے اضافہ نہیں ہوا پھر زلفی بخاری صاحب کا سارا سٹیٹمنٹ ان کو بتایا گیا پھر دو دفعہ کے ان کے اعلانات ان کو سنوائے گئے اور یہ تمام تر صورتحال دیکھنے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ آپ جو ہے بے فکر ہو جائیں میں کراچی جا رہا ہوں اور میں بہت جل جو ہے ایو بی آئی کی پنشن میں اضافہ کے حوالے سے جو ہے گو کام کر رہا ہوں اور میں نے ایکچوریل ویلیویشن کے حوالے سے رپورٹ جو ہے وہ طلب کر لی ہوئی ہے اور اس کی تازہ ترین صورتحال جو ہے وہ میں جان کے انشاءاللہ بہت جلد اس میں اضافہ کا اعلان کرنے والا ہوں اور انہوں نے یہ بڑے وسوق سے مجھے بتایا وفد میں ایک شرح جو شامل تھا بڑے وسوق سے انہوں نے بتایا کہ کاشف صاحب آپ ایو بی آئی کے تمام پنشن کو اس بات کی یقین دھیانی کروانے کہ ساجد حسین توری صاحب اس معاملے میں بہت زیادہ سنجیدہ ہیں اور وہ جلد اضافہ کرنا چاہتے ہیں اور ان کے لیے جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے چیئرمن کی تیناتی پھر ایکچوریل ویلیویشن کی رپورٹ سب انہوں نے نوٹس لیے ان کے سیکٹری نے اور نوٹس لینے کے بعد پھر انہوں نے ہدایات جاری کر دی ہیں اس کا نوٹفیکیشن جو ہی آتا ہے تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ساجد دوسرین توری صاحب جو ہے ان کے ساتھ ہم کوارڈینیشن میں ہیں ان کے قریبی ذرائع سے جو ہی اس کا کوئی نوٹفیکیشن آتا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ عزیز میں آپ کو پورے وسوق سے اور پورے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کی پنشن میں بہت جالد اضافہ ہونے جا رہا ہے میں نے ان سے پوچھا ہے کہ ٹائم فریم دے لیں مجھے کیونکہ لوگ مجھ سے ٹائم فریم پوچھتے ہیں ویسے تو مجھے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب پیشے دو سال سے ہم یہی سن رہے ہیں کہ پنشن میں اضافہ پنشن میں اضافہ پنشن میں اضافہ ہو تو نہیں رہا ہے بھئی تو پنشن میں اضافے کے لیے میں نے جب ان سے ٹائم فریم لیا انہوں نے کہا کہ بے یقینی کی صورتحال میں ٹائم فریم نہیں دیا جا سکتا کیونکہ آج عمران خان جو ہے وہ سری نگر روڈ پہ دھرنا دینے جا رہے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ کیا ہوتا ہے کس قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں دارالحکومت اسلام آباد کی جانب اور جو ہی انہوں نے کہا کہ اس سے سرف نظر ہوتا ہے تھوڑی سی نظر ادھر ادھر جاتی ہے تو پھر میں پہلی ترجیح پہلی اور پہلی اور آخری ترجیح جو ہے وہ میری ہوگی ایو بی آئی کی پنشن میں فل فور اضافہ اور میں یہ کام اپنے دور میں کر کے جانا چاہتا ہوں مجھے اس بات کا احساس ہے تو ٹائم فریم انہوں نے دیا نہیں ہے چونکہ بے یقینی کی صورتحال ہے بڑی واضح الفاظ میں انہوں نے کہا ہے بے یقینی کی صورتحال ہے یہاں میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں ہو سکتا ہے کہ دو دن میں ساجد حسین توری صاحب میرے یوٹیوب چینل لیگل انفارمیشن پہ جو ہے وہ آپ کے لیے انٹرویو دے رہے ہوں اور میں نے ان سے ٹائم کے لیے ریکویسٹ کر دی ہوئی ہے اور انشاءاللہ بہت جلد وہ میرے ساتھ لائیو ہوں گے زوم پہ ہم ان کو لیں گے اور ان کا ایو بی آئی کے حوالے سے مکمل انشاءاللہ انٹرویو ہم مینل کر رہے ہیں ایک دو دن کے اندر اندر ہم میں ٹائم مل جائے تو ہم ایک دو دن کے اندر اندر جو ہے یہ آپ کی ان سے براہ راست اپنے چینل پہ ملاقات کروا دیں اور ایو بی آئی کے حوالے سے ان سے انٹرویو جو ہے وہ ہم کر لیں بار اور ویڈیو دیکھنے کا شکریہ